یہ تصویر دیکھ کر کے آپ پیچان سکتے ہیں یہ کون شخص ہے یہ پاکستان کے فارمار پرمیلیسٹر عمران خان کی تصویر ہے یہ پاکستان کے آل راؤنڈر عمران خان کی تصویر ہے پاکستان کے موشٹ پاپولر پولیٹیشن عمران خان کی تصویر ہے اسٹیب ہینک ایک سیو دارہیں وہ لکھتے ہیں عمران خان an oxford university alumni has applied to run for the chancellorship office alama masters despite still being imprisoned it's time to free paak's most popular politician ہم نے جو تصویر ابھی دکھائی تھی وہ عمران خان ایک کال کوٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اندھیری سی جگہ ہے اس کو اس لیے دکھائیت ہے کہ عمران خان کی بہن نے ایک دن پہلے انیس اگشت کے دن ایک بہن جاری کیا اور سوچل میڈیا پر ان کا بہن جاری ہے علیمہ خان عمران خان کی امشیر آئے بہن ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں جانکاری ملی اس طرح کی کہ عمران خان کو الیمنیٹ کرنے کی تیاری کی جا چکی ہے اب یہ سوال پہتا ہوتا ہے کہ عمران خان کو الیمنیٹ کس طرح سے کرنے کی کوشش ہے کیا پولیٹک سے الیمنیٹ کرنے کی کوشش ہے یا ان کو پوری طرح قتل کرنے کا منصوبہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی موجودہ حکومت نواز شریف کی جو حکومت ہے شہباز شریف جس میں پرائی ملیسٹ ہے وہ بنا چکی ہے عمران خان صرف پاکستان کی نہیں بلکہ وہ دنیا کی ایک بڑی شخصیت ہے ایک سپورٹس میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے فینس تیار کیے اور لوگ ان کے چاہنے والے موجود ہیں ان کے کھیل کی وجہ سے لوگ ان سے کنیکٹڈ ہیں ساتھ ہی جس طرح کا ان کا اپنا کریکٹر ہے ایک ایماندار شخص کو اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اب جو عمران خان صاحب کی بہن ہے خلیمہ خان انہوں نے جو الیگیشنز لگائیں یہ بات انہوں نے جو کہی ہے وہ بڑی سیریس ہے وہ سیریس اس طرح سے جمران خان کے خلاف ایک لمبے وقت سے نصر پاکستان کی فوج پاکستان کی حکومت بلکہ باہر کے بھی کئی سارے ملک پاکستان سے باہر کے کئی سارے ملک عمران خان کو پوری طرح سے خاتم کرنے کی منطوبہ ونجی میں لگے ہوئے ہیں جس میں سب سے سرے سارے سرے یونیٹڈ کینگڈم امریکہ اور بھی کئی ملکیں جن کا ہم نام نہیں لیں گے عمران خان جیل میں ہے ایک سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے پاکستان کے ایک پور دی جی آئی ایس آئی پاہ زمید کی درستاری کی گئی ہے پاہ زمید کو سرکاری ویٹنس بنا کر کوشش کی جاری ہے کہ ان سے کوئی بیان حاصل کی جائے عمران خان کو اس میں بلکس کر دیا جائے شامل کر دیا جائے اور نو مہی کو پاکستان کے اندر جو معاملات ہوئے تھے پاہ جی ٹھکانوں پر حملے وغیرہ اس میں عمران خان کو مرجم بنایا جائے اور اس کیز میں عمران خان کے خلاف پاکستان کی آرمی کوڈ میں مقدمہ چلائے جائے اور پاکستان کی آرمی کی عدالت سے عمران خان کو موت کی سجاد دی جائے پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا پاکستان کی آرمی کچھ بھی کر سکتے کسی بھی پولیٹیشن کے ساتھ ایسا ان کا تاریخی کیریکٹر رہا ہے تو عریمہ خان صاحبہ کے بیان کے اوپر اس کو بلکو سج مانت ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی جان خطرے میں اور ان کو موت کی سجاد پاکستان کی فوج دینے والی ہے اب یہ پاکستان کی عوام کے اوپر ہوگا کہ وہ کس طرح کا ردیعمال کس طرح کے تاثرات ان کے رہتے ہیں کیا وہ عمران خان کو بچانے کیلئے کس طرح سے پیدا ہو جاتے ہیں یہ بات میں کئی مرتبہ اپنے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ میرے پاس اخوار یہ کٹنگ ابھی موجود ہے جس وقت پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا یہ اس سے ایک یا دو دن پہلے بھارت کے اخبار میں وہ ہنڈی کا مرجالہ یا دینی جاگران اخبار تھا یہ مجھے خیال نہیں لیکن میرے پاس موجود ہے وہ کٹنگ اس میں عمران خان کا بہت چھوٹا سا بیان ایک سائیڈ میں چھپا ہوا تھا اندر کی طرف کہ پاکشم یعنی مغرب یعنی ویسٹ نے اسلام کو ابھی ٹھیک سے سنجھا نہیں اور اس کے اگلے دن پاکستان ورلڈ کپ دیتی آتا ہے دیکھیں شخص کے چہرے میں دیکھیں آپ آپ عمران خان کو جب دیکھیں گے تو رشک ہوگا دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تمام چیز ہیں دنیا کی دیت آئے اس کے پاس امانداری ہوتی ہے اس کے پاس شرافت ہوتی ہے اس کے پاس خانسلہ ہوتا ہے اس کے پاس باقی تعلیم اور دنیا برکی جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں دولت ہوتی ہے شورت ہوتی ہے مقبولیت ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے بھارت میں دلپ کمار صاحب منوچ کمار دھرمیج شارو خان پاکستان میں عمران خان یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسمان چھوئے ہیں ایک طرح سے اب پاکستان کی فوج عمران خان کے خلاف ہے امریکہ عمران خان کے خلاف ہے میٹین عمران خان کے خلاف ہے تو اس شخص کو پاکستان کی فوج موت کی استجاد دے سکتی ہے باقی مستقبل میں آنے والے وقت میں فیوچر میں پتا چلے گا کیا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست کچھ ہی طرح کی رہی ہے بھارت سے بٹوارہ ہونے کے بعد جب یہ ملک پاکستان بنا تو پاکستان میں کبھی بھی ایسی حکومت قائم نہیں ہو سکی جو پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی جنتہ کے لیے وہ حکومت ہو اور وہاں سب کچھ کنٹرول ٹوٹل کنٹرول رہا پاکستان کی فوج کے آگ میں سیاہ سفیج جو کچھ کرنا تھا پاکستان کی فوج کرتی رہی ہے بھارت کے ساتھ بھی پاکستان نے کئی ساری جنگیں لڑی انیسیسری وہ جنگیں دوڑوں پڑوسی ملکیں کبھی رشتے بہتر نہ ہو سکے عمران خان کے پاکستان کا پرائمینسٹر رہتے ہوئے بڑی امید ہے ٹیم کہ بھارت کے ساتھ اچھے رشتے بنیں گے بن سکتے تھے چونکہ عمران خان کا بھارت کے اندر بھی بہت سارے ان کے اپنے ساچی کرکیٹرز ہیں نو جو سین سیدھو ہیں کپل ڈیو ہیں سونیل گاوزکار وائن سرکر جو ان کے وقت میں ان کے ساتھ میں کھیلے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ مل کر کے وہ کچھ کر سکتے تھے لیکن پاکستان کی فوج مل کرنے بھارت کے ساتھ بھی رشتے قائم نہیں ہونا دیئے